محمد وآل محمد علیہ السلام کہ کسی کے خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے کوئی عجیب و غریب قسم کا مرض ہے کوئی ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کچھ ایسا ٹیپیکل معاملہ ہے اس میں کسی بھی طریقے کا کچھ بھی مطلبی کے معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ڈاکٹر بھی آجز ہوں اور ڈاکٹر آجز نہ بھی ہوں تو بھی اللہ کے کلام سے مدد لینے کا طریقہ ہم آپ کو ایک بتا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلام میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لئے وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِنَا إِلَّا خِسَارَا اور ظالمین کے لئے خِسَارَا ہی خِسَارَا ہے یعنی یہ ایک ہی آیت کے دونوں یہ جملے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل ہے مومنین کے لئے شفا اور رحمت ہے قرآن پاک میں اور ظالمین کے لئے خِسَارَا ہے قرآن پاک میں ٹھیک ہے اچھا جناب تو یہ ایسا ہے کہ کوئی اگر مریض ہے تو اس کے لئے یہ کرنا ہوگا کہ ایک چینی کی پلیٹ لے لیجیے یا شیشے کی یا اپنے سیدھے ہات کی ہتیلی لے لیجیے مریض کے سیدھے ہات کی ہتیلی لے لیں ٹھیک ہے اس پر زافران سے لکھی ہے آیت الکرسی اور آیت الکرسی لکھ لیں اور وہ مریض اس کو چاٹ لیں یہ آیت الکرسی ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے شفا ملے گی اور حیرت تو جناب کیا کہہ سکتے ہیں اللہ کا کلام ہے شفا ہی شفا ہے اور حیرت تو ہنی بھی نہیں چاہیے مجزاتی طور پر سمجھ لیجئے کہ شفا انشاءاللہ ملے گی اور یہ کام کرنا ہے ریگولر سات دن یا چودہ دن یا اکیس دن یا اکتالیس دن یا ستر دن یعنی ہے کہ سات دن میں انشاءاللہ شفا مل جائے گی اور ورنہ پھر چودہ دن میں اور ورنہ پھر اکیس دن میں اس طریقے سے ٹھیک ہے اچھا اور یہ کہ روزانہ لکھنا ہے یا ایک ہی مرتبہ پلیٹیں ایسی لے لیجئے یا ہتیلی پر روزانہ لکھوائیے اس کے ہاتھ پر لکھیں اور وہ اس کو چاٹ لیں زہفران سے لکھنی ہے آیت القرصی ہمارا چینل روحانی علاج کے لیے ہے جنات کی معلومات کے لیے ہے سواب جاریہ کے لیے ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہ ایسی اچھی معلومات آپ حاصل کر رہے ہیں تو ہماری بھی افتلاف ذائی کر دیجئے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے آپ کا تو صرف ایک کلک ہوتا ہے اور بے شمار لوگ ہیں جو صرف دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اپنی نالج میں اضافہ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں ایک کلک کرنے میں کیا پریشانی ہے لہذا حقدار کو حق دیجئے اور دینا چاہیے اور ہمارے آپ اس کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور شیئر کریں گے تو بھی آپ بھی اس سواب جاریہ میں شامل ہو جائیں گے جس میں جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سواب جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں اس کام کا قیامت تک ہمیں سواب ملتا رہے گا اور سواب میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ ایسا کر لیجئے جناب اور آپ سے اجازت چاہیں گے ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ